ہلو فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل پر آپ بیس بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو پورا کیک تیار کر کے دکھاؤں گے سب سے پہلے میں نے ایک 3 لیئر پر کیک کٹنگ کر لیا ہوا ہے اس کا سلائس کر لیا ہے سپونج کو اور اس کے بعد نورملی شگر سیرپ تیار کیا ہے اس میں چکلیٹ ایسنس ڈال کر تاکہ جو بیس ہے اس میں چکلیٹ کا فلیور تھوڑا اچھے سے آ جائے اس کے بعد اس کو پورا اچھے سے سوک کر لینا ہے اس کے بعد میں پھر سے ویپنگ کریم کی لیئر کروں گی اور ایسے کر کے 3 ٹائم اس کو پورا کیک فل کر دوں گی ویپنگ کریم کے ساتھ میں یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کیک بوٹ کیوں نہیں لیا ہے کیک پلیٹ کیوں نہیں لیا ہے تو میں ایسا ہی کر دی ہوں پہلے ایک نورمل پلیٹ پر بنا دیتی ہوں اس کے بعد ہی لاشٹ میں اس کو جب فنیشنگ دینا ہوتا ہے سب دے کر اس کے بعد میں کیک بوٹ پر ٹرانسفر کر دیتی ہوں تاکہ کی کیک بوٹ زیادہ میسی نہ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر اب دیکھیں میں نے پانے پل کرش ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا ڈالنے سے جو ٹیسٹ جو ہے انہینس ہو جاتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے میں دو ٹکڑوں کو ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ پیس کٹ گیا ہوا تھا دو الگ الگ پیس کو برابر کٹ کے میں نے اس کو جوائن کر دیا ایسے کھانے کے کٹنگ کے ٹائپ میں یہ بلکل پتہ نہیں چلتا ہے ایک جیسا ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی میں نے چاکلٹ سرپ کو پورے کیک پر پور کر دیا ہے اچھے سے اور یہ کیک جو ہے میرا پہلا آرڈر تھا پہلے نیوئیر کا دوہزار تیز کا میرا پہلا آرڈر اور میں نے بہت اچھے سے اس کو پورا کیا فیڈبیک بھی بہت اچھا ملا لیکن جو ہے وہ وارڈس اپ پرگرام میں نہیں تھا اس لئے میں اس کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ یہ بہت دور کے کسٹرمر کا تھا اور جنہیں میں ایسا جائندی نہیں میرے حضرت جانتے ہیں تو وہیں سے پہلا آرڈر مجھے آیا اور انشاءاللہ اس کے بعد سے مجھے آرڈر اور ملنے لگے تو سارے کیک کی ڈیزائنز میں آپ کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کیسے کیسے آپ الگ الگتر ہے کیک بنا سکتے ہیں یہ تھرڈ لیئر میں نے ڈال دیا ہے اور لاشٹ میں وپنگ کریم جو ہے اوپر والی لیئر تھوڑی سی ٹھیک رکھنی ہے تاکہ اس کو دیزائن اچھے سے کر سکیں اور کھانے میں جو ہے بائٹ برابر آئے جاتے ہیں آپ لوگ بھی جنہوں نے بیس کو بنانا اچھے سے سیکھ لیا ہے سپونج جو ہوتا ہے اس کو بنانا اگر اچھے سے سیکھ لیا ہے تو ایک قدم اور آگے بڑھائیے ویپ کریم لائیے اور اس طریقے سے آپ بھی ڈیکوریشن کر کے سیکھ جاتے سکتے ہیں اچھے سے کیک بنانا اپنے گھر پر ہی اب میری ویپنگ کریم کی لیئرنگ جو ہے پوری ہو گئی ہے اب میں سکرائپر سے اس کو اچھے سے فینش لک دوں گی تاکہ ہم باقی ڈیزائن بھی اس پر اچھے سے کریں اور یہ پورا فینش دکھائی دے تو یہاں پر میں نے ایک سمپل سا کارڈ بورٹ لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اسی کو میں سکرائپر کے روپ میں یوز کرتی ہوں فی الحال تو اس سے بھی بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مہنگا مہنگا سکرائپر وغیرہ یا ہر ایک مٹیریل خریدنا ضروری ہے جب کسی بھی کام کو کرنے کا جنون اگر آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ نہیں دکھائی دے گا پھر کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیسے کریں کیا کریں پھر تو جیسے لگتا ہے کہ بس کرنا ہے اور کرنا ہے اور یہ جنون میرے اندر آ گیا اور میں نے یہ کٹ تیار کرنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے ایک سال لگے مجھے یہاں تک پہنچنے میں جہاں میرا آرڈر آنا شروع ہو چکا تھا تو آپ بھی کوشش جرور کیجئے اور سیخ کر گھر میں کٹ بنانا پہلے شروع کیجئے جب آپ کے فینیشنگ ہوگی تو آپ اگر بزنس کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں اب چاکلٹ جو ہے اس کو ڈبل بوائلر میں بوائل کر رہے ہوں میرے پاس یہی سوئی دھا تھی تو میں اس طریقے سے کر رہے ہوں تو دیکھئے اچھے سے یہ پورا میلٹ ہو گیا ہوا ہے صرف گرم پانی میں اوپر کٹوری رکھی تھی میں نے اور اس کے بعد میں یہ میلٹ کر رہے تھی یہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ گرم پانی ڈال کر مکس کریں گے تو بھی یہ اچھے سے ہوگا یا پھر آپ گرم دودھ بھی ڈال کر اس کو اچھے سے لکوڈی کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے پور کر سکے تو پہلے میں نے پائپنگ بیگ میں اس کو فل کر لیا اور اس کے بعد میں ڈرپنگ کر رہی ہوں میں پہلے ڈرپنگ کر روں گے اس کے بعد میں اوپر پورا کوٹ کروں گی چاکلٹ کی کیونکہ جہاں سے یہ آرڈر آیا تھا ان کو چاکلٹ فلیور چاہیے تھا زیادہ چاکلٹ نہیں لیکن چاکلٹ چاہیے تھا اس لئے میں نے اس ٹائپ سے ڈیزائن دیا تاکہ ان کو وینیلا فلیور بھی ملے اور چاکلٹ کی بھی بائٹ موپ میں آئے یہاں پر میں نے پورا چاکلٹ اوپر سے ڈال دیا ہے اور بچی ہوئی جہاں پر وائٹ وائٹ دکھائی دے رہی تھی وہاں پر میں نے اس کو کور کر دیا اس کے بعد یہاں اتنی تھنڈ ہے کہ بس تھوڑے دیر میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے چڑھایا اور اتنے دیر میں یہ چاکلٹ پورا ہارڈ ہو چکا تھا تو جلدی سے میں گرم پانی میں اپنا جو اسکیل آتا ہے سٹیل کا جو پڑھائی وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے وہی اسکیل لیا ہے میں نے اور اس کو گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کے بعد یہ چاکلٹ کے اوپر سے صرف اچھے سے ملاتے جاری ہوں تاکہ جو ہے چاکلٹ اچھے سے فیل جائے پورے ڈیزائن اور تھوڑا سا بھی اوپر نیجن نہ دکھائی دے اور یہ فینش لک لانے کے لئے بہت جاری ہے کہ آپ بوائل پانی میں اپنے سپیچول آو وغیرہ کو ڈپ ضرور کریں تاکہ فینش لک اچھا ہے اور گلیز بھی اچھا دکھائی دے یہاں پر میرا بیٹا جو ہے مجھے بہت تنگ کر رہا تھا اکثر گھر میں جب کیک بننے لگتا ہے تو بچے ایسی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح میرا بیٹا بھی بہت کچھ پریشان کر رہا تھا اور سائٹ کر کر میں اس کے ہاتھ کو پھر یہ کام جلدی اور دن اپٹا رہی تھی کیونکہ اگر پانی تھنڈا ہو گیا تو پھر بول کرنے کا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ فینشنگ لوک چاکلٹ کو اگر اچھے سے دینا ہے تو گرم گرم پانی سے ہی اچھے سے دیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں اب کیک کو کیک بورٹ پر ٹرانسفر کروں گی اس کو آرام سے دو سپیچولر کے ہیلپ سے میں کر رہے ہوں تاکہ یہ گیرے نہ اور آرام سے ہو جائے اس کے بعد میں ٹرن ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر کی باقی بچی ڈیک کرویشن کو کمپلیٹ کروں گی اور ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد تو اس ٹائپ سے میں نے یہ جو ہے سٹار نوزر لیا ہے اور اسی سے پائپنگ کر کے اس کو ڈیزائن دے رہے ہوں یہاں ہاف ڈیزائن کر کے دینا تھا میرے ہزبن جو ہے مجھے کہنے لگے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے فولز نہ دے کے ایسے بڑے والی جلیبی اکار کی ڈیزائن جرور دے دینا تو یہ ڈیزائن دیا میں نے بعد میں اس کو ہاف تو بھی اچھا ہی رہا تھا اتنا خراب نہیں لگا آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا جرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں میں فائنل لک آپ کو دکھا دوں گی اور اس کے بعد مجھے نام لکھنا تھا کسٹمر کا اور ریڈ کلر کا میں نے کریم جو تیار کیا تھا نیچے بیس کے لیے تو اسی سے میں پہلے نام لکھ رہی اور یہاں پر ایک مسٹیک ہو گئی کہ نام جو ہے پرنیمہ تھا اور میں نے پرنیم لکھ کر اس کو فل سٹاپ کر دیا تب میرے عزبن بتایا کہ پرنیمہ لکھنا ہے اور اے کے لیے میں نے جگہ ہی نہیں بچایا تو پھر میں نے جو سائیڈ میں ڈیزائن تھا ویب کریم کے اوپر ہی اے لکھ دیا تاکہ وہ کم سے کم دکھائی تو دے اور یہ ہے ہمارے کیک کا فائنل لک آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اور ایسے ہی اچھے اچھے کیک موسیقی